آئی شاہز کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سٹرابری کپککس بنانے کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر ایک باول میں میں نے ایک انڈا ایڈ کیا ہے روم ٹمپریچر اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں 5 ٹیبل سپون آئل اگر آپ چاہیں تو آپ ملٹیڈ بٹر بھی ہوس کر سکتے ہیں لیکن وہ ملٹیڈ ہونا چاہیے آئل ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ہاف کپ کاسٹڈ شگر ایڈ کر رہی ہوں اب ہم ان تینوں چیزوں کو بیٹ کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ فریش ملک جو کہ روم ٹمپریچر تھا ساتھ ہی اب میں اس میں ایک کپ یہ جو سٹرابری کا پیسٹ ہے میں وہ ایڈ کر رہی ہوں سمپل دس سے بارہ دس ٹرابریچر لیے ان کو اچھے سے واش کرنے کے بعد میں نے بلینٹ کر لیا ہے اگر ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے اب میں اس میں ایک کپ چھنا ہوا میدہ ایڈ کر رہی ہوں میدہ ایڈ کرنے کے بعد وان ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا تو بس پھر سے ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے پہلے میں مکس کر لوں تو پھر میں بیٹ کروں گے لاسٹ میں یہاں پر میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ریڈ فوٹ کلر ایڈ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ پنک فوٹ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیر آر فوٹ کلر اوپشنل ہے آپ چاہیں تو استعمال کریں چاہیں تو سکپ کر دیں اگین دو منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے تو اچھی یہاں پر سارے چیزیں ہم نے بیٹ کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کینسسٹینسی کچھ اس طرح ہے ضروری نہیں کہ آپ بیٹر کا ہی استعمال کریں آپ بسکر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم بیٹر کو یہاں پر ان کپس میں ایڈ کریں گے یہاں پر یہ ہمارا لاسٹ بھی ہو گیا ہے تو بس اب ہم انہیں بیٹ کر لیں گے اب آپ سے ملتے ہیں میکسیمام بیس منٹ بات تو جی یہاں پر یہ ہمارے کپکیکس ریڈی ہیں تو بس جب تک کہ یہ ٹھنڈے ہوتے ہم ان کی فروسٹنگ ریڈی کرتے ہیں فروسٹنگ کے لیے یہاں پر میں ٹھو ٹیبل سپون بیٹر ایٹ کر رہی ہوں ساتھی میں ٹھو ٹیبل سپون کاسٹرڈ شگر اب ہم بیٹ کر دیں گے یہ بیٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں ویپنگ کریم ایٹ کر رہی ہوں جسے آلریڈی میں نے ہلکا بیٹ کر لیا تھا اگین بیٹ کر لیں گے میکسیمام چار سے پانچ منٹ کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہاں پر ہمارے بکایا کپکیکس بھی ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس اب ہم ان کو تھنڈا کریں گے اس کے لیے ہمیں 10 سے 15 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پر کچھ تھنڈے ہو گئے ہم ان کی فروسٹنگ کرتے ہیں اب ہم ان پر شگر سپرنگل کریں گے لاسٹ میں ہم سپربری کا ایک سلائس رکھ دیں گے تو جی یہ ہے ان کے فائنال لک اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے شکریہ